موسیقی یہ گناہ کے وہ معاملے ہیں جو ہمیں سوچے پار ماجبور کرتے ہیں اور اپنے پیچھے کئی سوال بھی چھوٹ جاتے ہیں تو ہی شروع کرتے ہیں دیر ہندر ڈائلنڈڈر میں آج بات سب سے پہلے کوئی سوارتات کی جو کہیں اور نہیں بلکہ راجستان کی چوتھپور جیل میں ہوئی ڈیش کی سب سے سرکشت اور خاص مانے جانے والی جیل میں تین قیدیوں نے فراری کی ساجش تیار کی اپنی کارگوزاری کو انجام دینے کے لیے انہوں نے کوشش بھی کی اور کری تیس فوٹوں چی دیوار تک بھی بھی جا پہنچے لیکن پھر وہ ہوا جس کے بارے میں انہوں نے شاید سوچا بھی نہیں تھا آسمان کی طرف پہنچ رہے یہ تینوں قیدی واپس جمین پر آ گئے اور پھر بکڑے گئے اتنی پورت آجادی سے سو سال پہلے اس تھاپیت ہوئی جوتپور کی سینٹرل جیل کی دیواریں یوں تو قیدیوں کے لیے آوے درک کے سمان مانی جاتی ہیں لیکن اس بار اس جیل میں ایک وہ وارتات ہوئی جس میں اگر گنے کار کامیاب ہو جاتے ہیں تو پھر جیل پرشاشن کے پاس بھی کوئی جواب نہیں ہوتا دراصل دیش کی سب سے سرکشی جیلوں میں مانے جانے والی جوتپور جیل سے کوروار شام تین بندیوں نے بھاگنے کا پیاس کیا لیکن بھی کامیاب نہیں ہو پائے یہ تینوں بندی بھاگنے کے کافی قریب پہنچ گئے لیکن انتیم بادہ پار کرتے سمیں کرنٹ لگ جانے سے نیچے گر پڑے انہیں گرتا دیکھ تیسرا بندی بھی واپس کوت گیا تینوں گھائلوں کا اسپتال میں لاجچاری ہے موسیقی دراصل گرووار دیش شام تین بندیوں نیمارام امرت اور ویرم جیل کی تین اسطر یہ سرکشا ویوستہ کو دھتا بتا کر تیس فٹ اونچی جیل کی باہری دیوار پر جڑ گئے وہ دیوار کے اس طرف کود جیل سے باہر نکلتے اس سے پہلے ہی دو بندی دیوار کے اوپر لگی تاربندی کی چپیٹ میں آگئے اس میں بہنے والے کرنٹ پہ انہیں چوڑ دار چھٹکا لگا اور نیچے گر پڑے تیس فٹ کی اوچائی سے گرنے کے کارن وہ خیل ہو گئے دو ساتھیوں کو نیچے گرتا دے تیسرا بندی بھی واپس جیل کے بھی تر ہی کود گئے بات میں تینوں خیل بندیوں کو علاج کے لیے مہتما گاندی اسپطال میں تاخل کر آیا گیا موسیقی جیل میں جو سنٹرل جیل میں اس میں تین کے دیوار ہیں جو دیس بائی سپٹ کی دیوار ہے اس کو جنگ پھرکے اور شو سے سیڈ میں نیچے اوٹر گئے تھے جیل میں جو سنتری تینات ہیں ٹاوروں میں ان کی سترکتا کی وجہ سے پھر یہ جیل کیمپس میں جو تینات جاپتا ہے انہوں نے ان کو پکڑ گیا تھا اس کے بعد میں جو غیل ہیں تو اس کے کارانے ان کو یہاں ہوسپیٹ میں ایٹمیٹ کروائے گئے جوتپور جیل کو دیش کی سب سے سرکشی جیلوں میں شمار مانا جاتا ہے ایسا مانا جاتا ہے کہ اس جیل سے بھاگنا بہت مشکل ہے اور یہی کارن رہا کہ یہاں پر کشمیر اور پنجاب کے آتنک وادیوں کو لمبے سمیں تک رکھا گیا لیکن ان میں سے کوئی بھی بندی بھاگ نہیں پایا لیکن اس گھٹنا سے ساف ہو گیا ہے کہ اب جوتپور جیل پہلے کے سمان سرکشی جیلے موسیقی آپ کو بتا دے کہ اتنی بڑی گھٹنا ہونے کے بعد بھی جیل پرشاشن آخر تک چپی ساتھے رہا لیکن راتا راڑا پولیس کو ماملے کی خوابار ملنے کے بعد وہ جیل پہنچ گئی اور ان گھائلوں کو اسپتار میں تاکھیل کرائے گیا اندر وہاں پہ ایک اور چھوٹی بیلڈنگ ہے وہ چھوٹی بیلڈنگ کے ساہرے انہوں نے پائپ لگا کے ساہرے اور پھر یہ جو مہین بیس پیٹ کی دیوار 20-22 پیٹ کی اس پہ انہوں نے چڑھنے کا پریاس کیا تھا اور اس پہ چڑھنے میں سفر گئی پاس میں ایک دیوار اور اس بیلڈنگ ہے اس میں اور اس دونوں کے دیواروں کے بیچ میں انہوں نے پائپ لگانے پوسیس کری اس کے کارمانے سے جوتپور جیل سے ایک ساتھ تین قیدیوں کے فراری کے سماملے نے جیل پرشاشن پر سوال یہ نشان لگا دیے ان قیدیوں نے جس طرح سے اپنی ساجش کی بارت تیار کی ہو سکتا ہے اس سکرپٹ کو لکھنے میں دوسرے اور لوگ بھی شامل ہوگی اور پھر ان میں قیدی یا پھر جیل پرشاشن سے جوڑے لوگ بھی ہو سکتے ہیں لیکن اب یہ تافتیش کا وشے ہے کہ آخر فراری کی ساجش کا سل کھل کیا رہا فرشٹ انڈیا کے لیے جوتپور سے شیو پرکاش پروہیت کی ریبارڈ یوں تو ٹھگی کے کئی ماملوں کے بارے میں آپ نے سنا اور دیکھا بھی ہوگا اور ہو سکتا ہے کہ آپ بھی کچھ اس طرح کی وارداتوں کے شکار ہوئے ہیں لیکن آج ٹھگی کی جن وارداتوں کے بارے میں ہم آپ کو بتائیں گے اور جس کنے گار سے آپ کو روبرو کرائیں گے اس کی وارداتوں کو جان کر آپ بھی حیران رہ جائیں گے دراصل ابھی تک یہ شاتر اپنی ساتھیوں کے ساتھ مل کر پردیش کے قریب دو سو سے زیادہ لوگوں کو ٹھگ چکا ہے اور یہ ٹھگی کی واردات رہی ٹرانسپر، پوشٹنگ اور نوکری لگانے کے نام پر ریپورٹ چیسل میرس ہیلو میں مانتری جی کا پی اے بول رہا ہوں اور مانتری جی نے کہا ہے کہ ان کا ایک آتنی آپ سے آ کر ملے گا اور اس آتنی کا کام ہو جانا چاہیے یا پھر ہیلو میں جیپور سے سیکیٹری کا پی اے بول رہا ہوں سہاب نے کہا ہے کہ ویتی کا ٹرانسپر چلت سے چلت اس کے اچھے جگہ پر کروکر واپس ریپورٹ کریں عام طور پر اس طرح ہے کہ بادشیت جلہ اس طرح کے ادھکاریوں اور جیپور بیٹھنے والے ادھکاریوں کے بیچ ہو دی رہتی ہیں اور مانتری اور بڑے ادھکاریوں کے اسی بادشیت کا فائدہ پردیش کے ایک ٹھگ نے اٹھایا اور اس نے اس طرح ہے کہ پھر جی کو کر کے پردیش میں ٹرانسپر اور پوشٹنگ سہیں لوگوں کو نوکری دلوانے کے دو سو سے بھی آدھک وارداتوں کو انچان دیا لیکن پچھلے دنوں جیسل میرکیت پنچاس سمیتی کی پردھان کی چاگ رکتا اس ٹھگ پر بھاری پر اور ان کی شکایت پر پولیس نے جب اس ٹھگ کا پیچھا کیا تو یہ پولیس کے ہاتھ دے چڑھ گیا ماملے میں آروپیوں دوارا پنتری وصولی بھی کی جاتی تھی دوستو سادھک وارداتوں کو انچام دے چکا یاروپی لگ بھگ راجستان کے سبھی جلوں میں اپنی وارداتیں کر چکا ہے یہ جو نریس نریاندرپال اکبال یہ ڈیفرینڈ نام سے فون کرتا تھا جیسے یہاں پر اس نے اکبال کے نام سے فون کیا تھا یہ فون کر کے لوگوں کو نوکری لگانے کا جھانسہ دیتا ہے اور اس بیسیس پر تھگی کر کے پیسے تھگتا ہے اور سیکنڈ چیز یہ ہے کہ یہ ساتھ ساتھ اپنے آپ کو سینئر آری ایس آفیسر بتاتا ہے اور اس کے حساب سے بھی لوگوں پر دباؤ بنانے کی کوشش کرتا ہے اور ٹرانسپر، پوشٹنگ ان سب کے نام پر بھی پیسے وصولتا ہے اس آروپی سے ہو رہی پوستانچ میں اور بھی کئی بڑے ناموں کے خلاصے ہونے کی سمبھاونہیں جتائی جا رہی ہے اور مانا جا رہا ہے کہ رازدھانی کے کچھ نیتا اور ادھیکاری بھی ساروپی کے سمپرک میں ہو سکتے ہیں فلال پولیس نے اس گھٹنا میں لپتے کاروپی نرے شورف نریندر اور اکبال کے ساتھ فلوڈی کے پریوین ویبھاگ میں کاریرہ پریوین نرک شک بھمارلال چودری کو ہراسک میں لیا ہے اور اس سے کڑی پوستانچ کی جا رہی ہے اس کا یہ بھی کہنا ہے ابھی تک جو بات آئیے کہ صاحب میرے جائپور میں کچھ لنکس ہیں جس کے تھوڑ میں یہ کارے کرواتا ہوں کچھ ٹرانسپرٹ بھی اس نے کروائے ہیں تو اس کے بارے میں آگے انہوں سمدھان کیا جائے گا سامنے آیا ہے کہ پردیش بھار میں دوستوں سے بھی ادک تھگی کہ وارٹا تو انجام دے چکا یہ تھگ اتنا شاہدر تھا کہ اس نے کئی بار پولیس صدی کاریوں تک کو بھی دھمک آیا تھا اور تھانا اس طرح پر ایسے چوپی ٹرانسپر کے لیے اور پر دھونس تک جمع چکا ہے اپنے ادکاری ہونے کا ناٹک کرنے بھالا یہ آروپی اپنی گاڑی پر لالبتی لگا کر ہونتا تھا اور اپنی دھونس چماتا تھا پوستاش میں سامنے آیا ہے کہ اس آروپی دوارہ اپنے ساتھیوں کے سہوک سے پردیش میں کئی وارتہ تکی گئی جس میں ادکانش میں پیڑید ویکتیوں دوارہ ساماجک پرتشتہ دھومیل ہونے کے در سے پرکرن درچ نہیں کروائے گئے اور ہر بار یہ شاتیر آروپی اسی کا فائدہ اٹھا رہا تھا آروپی نرشک ماروخ نرین اور فکبال نے پوستاش میں بتایا کہ پچھلے گیارہ بارہ سالوں سے وہ اس گورک تھندر سے جڑا ہے بہرہا جسل میر پولیس کے گرفت میں آئے اس شاتیر لگتا نہیں اکیلا ہوگا کیونکہ جو شخص لمبے وقت سے اس طرح کے گناہوں کو انجام دے رہا ہے اس کی بھی اپنی چین ہوگی اور اس چین میں اس شاتیر سے گہن پوستاش کے بعد یہ بھی ساپ ہو سکتا ہے کہ اس کے گروہ سے کئی جمعے دار لوگوں کا چڑاو بھی ہوگا جن کی بدولت پچھلے گیارہ سالوں سے تھگی کا یہ کھیل چاری ہے آگے ہم آپ کو بتائیں گے یو پی اور راجستان کے ان لٹوروں کے بارے میں جو آپ پولیس کی گرفت میں ہیں اور جن کی وارداتوں کے راز سے جیپور پولیس نے پردہ اٹھا دیا بتائیں گے اس پیگ کے بعد موسیقی